چند ایک ربائیاں ناتِ رسول مقول سید المرسلین خاتم النبجین دشان شانِ مطارہ نے اندر تو سننگوش گزار کر ساں اصا کی نات دیان کرنی جس نیتاریف و مدہ خود خالقِ کائنات کرنا ہوئے اتحصر فسان آجزی اپنی نکساری اپنی مناجات بارگاہِ رسالتنی اندر عجز اور انکساری منت و سماجت نے تناظر جبیش کرنے آگے دوائے بارگاہِ ربی کہ وہ اپنے محبوب نے اس ذکر نے صدقِ نال اصا نے گناہ مافت کرے حضور ختمِ مرتبت نے چاندہ اشہار مدہ پاک نے اندر تو سننگوش گزار کر ساں ہر شاعر نے ہر صیرت نگار نے والی دو جہانِ حوالِ نال جو کچھ اور جتنا بھی لکھیا محبت اور خلوص اور عشق نال لکھیا ایک لعدہ چیز ہے کہ قدرت نہیں عطا کسہ کی کس طرح کسہ کی کس طرح اور کسہ کی کتنی اور کسہ کی کتنی ہوئی لیکن جس نے میں لکھیا محبت نہ لکھیا تو سمی اس کی محبت نہ خلوص نہ سنسو تو عثمی رحمت نے اقدار اور مستفید ہو سو اس نے دو تو چاندہ گروہ بہیاں جنابی نظر کا ساتھ آکھنا دخمند سید سرورِ عالم موسیقی آکھنا دخمند سید سرورِ عالم اے جا سرور بے رحمت را ساریانا موسیقی جبا زیاس دید اے ڈیڈی سرورِ عالم موسیقی 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 جنہ نہ یہ عطا اور ادراک انسان نہیں کر سکنا مقام نبوت میں والے نال جس طرح کے ایک شیر میں اندر دسیا کہ تیرے باس پر اخشندہ یوں داہر اندر تیرے باس پر اخشندہ یوں داہر اندر جیسے انجم سے ہے آسمان سجیا ایک کملی والے آج میں تیرے کڑے کڑے اور صاف دیان کرا کڑا پہلو چھوڑا اور کڑا پیش کرا لیکن